ناظرینِ غرامی اسلام علیکم دوستو دنیا پر پہلے ممالک کی فوجی ٹریننگ کی تفصیلات جاننے سے قبل اس بروائی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ پہلے وہ رائٹ پوائنٹ نامی اس منفرد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بقائدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے لید ہماری کاؤشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے دوستو پہلے نمبر پر آتی ہے یو ایس اے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو ہر لیاز سے دنیا پر راج کرنے کے لیے اپنی پالیسیاں ترطیب دیتا رہتا ہے دوستو سیاسی معاشی اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں سے لے کر دفاعی میدان میں بھی امریکہ کا کوئی ثانی نہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ امریکن نیوی باقی ممالک کی بیری اف وائز سے زیادہ طاقتور اور سخت جان ہے جس کی وجہ امریکن نیوی کے اہلکاروں کو کروائی جانے والی سخت ترین ٹریننگ ہے دوستو امریکن نیوی کو سپیشل آپریشنل فورس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امریکن نیوی میں شعملیت کے لیے عمر کی حد اٹھائیس سال ہے جبکہ اس سے قبل چند سپیشل ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں ناظرین عالمی اداروں کا دعویٰ ہے کہ امریکن نیوی میں بھرتی ہونے کے لیے لاکھوں نوجوان ہر سال ٹیسٹ دیتے ہیں دوستو لیکن حیرت انگیز طور پر اس میں پاس ہونے والے افراد کی شرعہ دس فیصد ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ بہت مشکل ٹاسک پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں عبور کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ناظرین امریکن نیوی میں شمولیت کے بعد ٹریننگ کا دورانیا چھ ماہ ہوتا ہے جبکہ پہلے سات دن انتہائی سخت رین ہوتے ہیں ان سات دنوں میں فیزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ بھرتی ہونے والے نوجوانوں کی دفاعی سلاحیقتوں کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے اگر وہ ان میں ناکام ہو جائیں تو انہیں نیوی کی بجائے کسی اور فورس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے دوستو امریکن نیوی میں شامل ہونے کے بعد ان نوجوانوں کا اصل امتیان شروع ہو جاتا ہے امریکن نیوی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب نئے شامل ہونے والے آدمیوں کے ہاتھ پاؤں بان کر تیرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ناظرین آپ تصور کیجئے کہ کیسے ایک انسان بندے ہوئے ہاتھ پاؤں سے تیر سکتا ہے تاہم یہ کارنامہ امریکی فوجی سر انجام دیتے ہیں دوستو امریکن نیوی کے افسران نے کیوبا کی سرزمین پر ایک سپیشل ٹریننگ سینٹر قائم کر رہا ہے ناظرین اس سینٹر میں نئے شامل ہونے والے سیلریز کو لا کر کڑی ٹریننگ کروائی جاتی ہے ناظرین پہلے چند روز گوتا خوری کے تمام آلات پینا کر جوانوں کو سمندر کے سپرد کر دیا جاتا ہے پھر چند ہفتوں بعد ایک ایک کر کے ان سے آلات واپس لیے جاتے ہیں یہاں تک ایک ایسا دن آتا ہے کہ اکسیجن سیلنڈرز بھی لے لیے جاتے ہیں اور پھر یہ جوان بغیر اکسیجن ماس کے کئی گھنٹوں گوتا خوری کرتے رہتے ہیں ناظرین گرامی اس کے علاوہ امریکن نیوی کی ٹریننگ میں دوسرا کڑی مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب افسران چھے سے سات نوجوانوں کو ربڑ کی بنی کشتی دے کر یہ حکم دیتے ہیں کہ سمندر میں اٹھنے والی سب سے بڑی لیر کے مخالف کشتی چلائی جائے دوستو ان لیروں کی انچائی بعض اوقات تیس میٹر سے بھی تجاوز کر جاتی ہیں جبکہ اس لیر سے ٹکرانے والا ایک بیری جہاد بھی گھر کو آب ہو سکتا ہے تاہم امریکن نیوی کی ٹریننگ کے میار کو برقرار رکھتے ہوئے مشکل ٹاس نوجوانوں کو سونپے جاتے ہیں دوستو ملٹری آوریشن کے دوران پیدا ہونے والے حالات سے لڑنے کے لیے ان جوانوں کو مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے دوستو امریکن نیوی کی ٹریننگ کے دوران ایسے پرانے ہیلیکیپٹرز جو رٹائر ہو چکے ہوں انہیں سپائیوں سے بھر کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے دوستو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جنگ کے دوران ایسی صورتحال پیش آئے تو امریکن نیوی کا ہر اہلکار اس سے نوٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو دوستو ان عوامل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکن نیوی کی ٹریننگ بلا شیبہ مشکل ٹرین ٹریننگ میں شمار ہوتی ہے اس حوالے سے آپ دوست کیا کہتے ہیں دوستو کمنٹ کر کے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو دوسرے نمبر پر آتی ہے چائنہ دوستو اب ہم چلتے ہیں ہمسائے ملک چائنہ کی جانب دوستو یہاں پر آپ کو ایک کھیل کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ بچپر میں آپ دوست اقبال اور میوزک کی مدد سے ایک گیم کھیلا کرتے تھے چاند افراد اقبال کو ایک دوسرے کی جانب اچھالتے اور جیسے ہی میوزک ختم ہوتا وہ شخص جس کے ہاتھ میں بال ہوتا دوستو چائنہ کی بری افواج کی ٹریننگ میں ایک روایت شامل ہے کہ سات سے دس افراد کے ایک گروپ کو حقیقی گرنیٹ تھما دیا جاتا ہے اور پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی پن نکال کر ایک دوسرے کی جانب اچھالنا شروع کر دیا جائے دوستو اس ختمناک عمل کو سن کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں لیکن چائنیز آرمی کے حیلکار اس کھیل کو بخوبی کھیلتے ہوئے اپنا بچاؤ بھی کرتے ہیں اور این اس لمحے اس گرنیٹ کو دور پھینک دیتے ہیں جب وہ پھٹنے کے قریب ہوتا ہے تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے جبکہ چائنیز فوجیوں کی ٹریننگ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہیں زمین پر رٹھا کر بہاری بھرکم ٹرک ان پر سے گزارے جاتے ہیں ناظرین سخت سردی اور گرمی کے موسم میں بھی چائنہ کی سپیشل یونٹ کڑی سے کڑی ٹریننگ کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ چائنیز افواج میں جوان افراد کی تعداد بہت زیادہ ہیں جبکہ ملکی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے چائنیز افواج میں فوجیوں کی کثیر تعداد پہ جاتی ہیں دوستو جدید ترین ٹکنالوجی سے عراستہ یہ ملک ایک مضبوط دفاع کا مالک بھی ہے ناظرین ویڈیو پر سند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کمینٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان